اللہ اکبر اللہ اکبر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں بتایا قرآن نے بھی بتایا تھا ایک وقت وہ آئے گا کہ اس زمین کے ہر حصے میں اسلام داخل ہو جائے گا چاہے وہ دور دراز کا کوئی خیمہ ہی جو نہ ہو ابھی تو دنیا میں بہت بڑی تعداد ہے اسلام کو جانتی ہی نہیں ہے وہ لوگ بھی ہیں دنیا میں جنہوں نے اسلام کا نام بھی نہیں دمائے آج کی دنیا میں بھی ہیں لیکن آج کی کمیونکیشن کی دنیا میں اب نام تو سب جان گئے اکثریت جان گئی بہت تھوڑے سے لوگ رہ گئے ہوں گے جو نام بھی نہیں جانتے یہ انٹرنیٹ کی دور سے پہلے بہت بڑی تعداد تھی دنیا کی جو نام بھی نہیں جانتی اب نام تو جان گئے لیکن اسلام کیا ہے یہ نہیں جانتے یہ تو اسلام کے پہنچانے والوں کی سمداری تھی اور رہے گی کہ اسلام ان تک پہنچتا لیکن اللہ کا نظام یہ ہے کہ اسلام کوئی پہنچائے یا نہ پہنچائے پھر بھی پہنچے گا اور پہنچتا چلا جائے گا ہمیں تو کہیں کہیں نمونے نظر آتے ہیں درہ درہ سے اس سچائی کے اور اس دعوے کے کے ہر جگہ پہنچنا ہی ہے مظفر نگر میں ایک صاحب آ رہے تھے شیو جی کی مورتی خرید کر وہ شیو راتری کا تیوہار تھا گاؤں کے رہنے والے تھے جات پسل بہت اچھی ہوئی تھی کچھ زیادہ اچھی ہوئی تھی پیسے بہت مل گئے تھے چار بھائی تھے ان کا خاندان تھا آپ اسے مشارہ ہوا کہ اب کی بہت بہت بڑی والی مورتی لانا اس بار پیسے اچھے ہیں اب کی پوجہ طرح زیادہ دھوم دھام سے کریں گے تو وہ وہاں پر شیو مارکٹ ہے شہر میں آئے وہاں لینے کے لیے اور وہاں اپنے پیسوں کے حضاب سے بہت بڑی مورتی خریدی ہے اب بہت بڑی کو گھر تک لے جانا جو ہے وہ بھی درہ سمحال کر لے جانا تھا کہ گاؤں تک پہنچ جائے تھیلے میلے پہ لاج دیتے تو راستے میں ٹوٹ جاتی اس لیے احتیاط سے خود ہی لے کر جانا تھا اور لے کر جا رہے تھے دماغ پر یہ سوار تھا کہ کہیں ٹوٹ نہیں جائے یہ لگاتا تار ذہن پر تھا کہ بہت پیسے خرچ ہو گئے بہت قیمتی ہے کہیں ٹوٹ گئی کہیں گر گئے تو ٹوٹ جائے گی بہت سمحال کر لے کر جانا ہے اب یہ بار بار اس کی احتیاط بہت چڑ گئی دماغ کے اوپر بہت زیادہ کہ بہت احتیاط سے جانا ہے بہت پیسے خرچ ہو گئے کہیں ٹوٹ نہیں جائے مغرب کا وقت تھا ایک مسجد کے سامنے سے گدر رہے تھے اسی وقت ازان چروع ہوئی تھی یہ اپنے دل میں گردان کر رہے تھے کہ ٹوٹیں نہیں ہی احتیاط سے جانا ہے اجھا پھر وہ گردان اس کی بھی کر رہے تھے یہ بھی انہوں نے بتایا کہ جب دماغ میں بہت سوار ہو گئی کہ کہیں ٹوٹ نہیں جائے جاٹ تھے نراب مداج کے اکھڑ ہوتے اپنے دل میں کہا کہ ٹوٹ گئی تو میرا کیا قضور ہے مٹی کی تو ہے اب ٹوٹی گئی تو میں کیا کر لوں گا دولاتے اور ماروں گا اب یہ دماغ میں چلی ان کے بس یہ دماغ میں جیسی آئی تھی اسی وقت ٹھوکر لگی گر پڑے اور ٹوٹ گئی وہ چللہ میں تو کھڑے دیکھتے ہیں پھر ماری دولاتے اور مٹی کی تھی ٹوٹ گئی میں کیا کرتا ادان کی آواز آ رہی تھی مغرب کا وقت تھا پھر زینی روز چلی ادھر مسلمانوں کا بگوان ٹھیک ہے ٹوٹتا پھوٹتا نہیں ہے یہ ہمارا تو ٹوٹی جاتا ہے نماز ختم ہوئی لوگ باہر نکلے جب سب نکل گئے تو وہ پہنچے مولی صاحب کے پاس امام صاحب کے پاس کہ مجھے مسلمان کر لو وہ ڈر گئے کافی مدفر نکر سنسیٹیف جگہ ہے اب انہوں نے بہت سمجھایا کہ تجھے کچھ نہیں ہوگا بتایا وہ اپنے وہاں کے جو بولی ہے اس کے لہجے کے اندر کہ مسلمانوں کا میں اس لئے کر رہا ہوں ان کا کیوں تم کر رہے ہو ان کا مسلمان کا بھگوان نہ ٹوٹے نہ پھٹے یہ تو پھٹ جاتی ہے تو اس لئے کر رہا ہوں انہوں نے بہت اتمران دلائے تمہارا کچھ نہیں ہوگا تم مجھے کر لو مسلمان وہ بہرحال وہاں سے چلے اور گاؤں پہنچے گاؤں پہنچ کے انہوں نے بتایا کہ وہ ایسا بھگوان کس کام کا میں نے تو بہت سمالا لیکن وہ تو دھائی ٹوٹنے والا تمہارے پیسے گئے تو بھگوان ایسا لینے ہی نہیں چاہیے بھگوان تو ایسا ہی رکھو جو نہیں ٹوٹے میں نے مان لیا اسے ایک بھائی نے اور مان لیا ان کے سمجھانے پر باقی دونے کوئی مخالفت نہیں کی مانا تو نہیں انہوں نے کہا بات تمہاری ٹھیک ہے لیکن ہم اسی پر رہیں گے اور وہ دو فیملی جو ہے وہ پوری اسلام میں آگئے ہیں وہ باقی دونوں نے مخالفت بھی نہیں کی دوسروں نے موسیقا موسیقا موسیقا